دوستو سواگت ہے آپ سبی کا بیہار سماچار میں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بیہار کی ٹاپ بڑی نیوز کو دیکھیں گے دوستو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سبی سے انرود ہے کہ آپ اس ویڈیو کا ایک پیارہ لائک جرور کر دیں اور ساتھ ہی ہمیں نیچے کومنٹ کر کے جرور بتائیں کیا بیہار کے کس جلے میں رہتے ہیں تو چلے سروات کرتے ہیں آج کی پہلی اور بڑی خبر سے چلے پہلے خبر میں دیکھیں بیہار کے تیس جلوں میں سات دنوں سے کولڈ ڈے چودہ جلوں میں گھنے کوہرے کا یولا الٹ باقہ سب سے تھنڈ ہے جیہاں دیکھیں بیہار میں لگاتار بارہ دنوں سے تھنڈ کا اثر دکھائی دے رہا ہے پٹنا مجھا پر پور بھاگل پور سہی تیس جلوں میں لگاتار سات دنوں سے کولڈ ڈے کیسیتی رہی ہے اس کا پرباہ 13 جنوری تک رہے گا چودہ جنوری سے تابمان میں بردی ہوگی لیکن کوہرے کی پرباہ کی وجہ سے ویجیبیلٹی کم ہوگی پہلے دیکھیں موسم بیبھاگ نے کوہرے کو لے کر الٹ جارے کیا ہے بدوار کو چھپرا فربیز گنج باقہ نوادہ کسن گنج میں سیویر کولڈ ڈے رہا ہے پہلے موسم بیبھاگ کے مطابق بیہار میں لگاتار اچھ دباو کا چیتر بنا ہوا ہے اس سے پورے دن کب کبھی کیسیتی رہی ہے پورا بیہار اس سمجھ گھنے کوہری کی چپیڑ میں ہے پہلے دیکھیں پورے بیہار میں باقہ جلا سب سے ٹھنڈا رہا ہے یہاں کا تابمان پانچ دسملو چار ڈگری درج کیا گیا ہے باڑی کار میں دیکھیں بیہار میں خطرناک لمپی وائرس کے انٹری دو مویسیوں کی موت بارہ سو انٹھاؤن پسو سنکرہ میں تھی ٹکہ کرن سرو بانا کنٹرول روم دیس میں اب تک سنتاؤن ہجر مویسیوں کی موت جیہاں دیکھیں لمپی اسکین وائرس نے بیہار میں دس تک دے دی ہے گائے اور بھیس میں کاٹنے والے مچھر مچھر اور ٹیکس سے فیلنے والے لمپی اسکین ڈیجی سے دو پسو کی موت بھی ہو چکی ہے پٹنا سہیت دس جلوں کے کئی سکڑوں گاؤں میں بارہ سنڈھاؤن پسو میں اس کی بیمارے کی پوشٹی ہوئی ہے اس بیمارے سے پرباہ وددار پسو سے اس کے دودھ میں وائرس نہیں آتا ہے لیکن دودھ اتفادن کم ہو جاتا ہے وہیں آپ کی جانکارے کے لئے بتا دے کہ اس بیمارے کا مانوس پر پرباہو نہیں پڑتا ہے ودوار کو پسو امتیس سانسادن بیبھاگ کے سچے ڈاکٹر اے این سرون کمار نے بتائی کہ اس بیمارے سے بچاؤں کے لئے نو جنوارے سے ہی پسو کا نیسول کٹیگرن شروع کر دیا گیا ہے اسی تیر نیاندرن میں ہے وہیں آپ کو بتا دے کہ لمپی وائرس دیس میں اب تک سنتاون ہجار مویسو کی موت ہو چکی ہے ان میں سب سے زیادہ قریب سیتیس جار موتی راجستان میں ہوئی ہے یا بیمارے اب تک راجستان گجرات پنجاب حریانہ اتر پردیس آندر پردیس اور دلی میں فیل چکی ہے اس کے لئے کینز سرکار پسو کو گوٹ باکس ویکسن لگوا رہی ہے باڑی خور میں دیکھیں کارتیک اور صداکر کے بعد اب چیندر سکھر کے بارے رام چریتر مانس پر بیان سو بیوادوں میں آئے سکچہ منتری کے کورسی پر سنگر جہاں دیکھیں بیہار کے سکچہ منتری چیندر سکھر کے رام چریتر مانس پر دیئے گئے بیواد بیان سے سیاسی بوال مچ گیا ہے ان کے بیان کی بیہار ہی نہیں بلکہ دیس بر میں نیندہ کی جاری ہے ایسے میں ان کے کورسی پر سنگ کٹا گیا ہے بی جے پی کے ساتھی سنت سماج بھی مکی منتری نے دیس کمار سے سکچہ منتری کو برخواست کرنے کی مانگ کر رہا ہے چیندر سکھر مہا گرمدن سرکار میں آر جیٹی کوڑے سے منتری ہے اس سے پہلے آر جیٹی نیتا کارتی کمار اور صداکر سنگ بھی بیوادوں کے چلتے اپنا پد گوا چکے ہیں آپ کی جانکاری کے لئے بتا دی کہ سکچہ منتری چیندر سکھر نے بدوار کو نالندہ کھلاوی سویدالہ کی دکھچاندہ سماروں میں رام چریتر مانس کو نفرت فلانے اور سماج کو توڑنے والا گرنت بتایا ہے اس کے ساتھ بی جی پی نیتی سرکار پر حملوار ہو گئی ہے بیہار سمیت دیس بر کے تمام بی جی پی نیتا ان سے معافی مانگنے اور استفادہ دینے کی مانگ کر رہے ہیں باڑی کھر میں دیکھیں باکسر میں کیندرے منتری کے کافلے پر پتھر فیکا گیا کسانوں نے اسوینی چوبے کی خلاب کی نارے باجے سرکچہ کرمیوں نے سرکچت نکالا باکسر میں کیسانوں نے کیندرے راجے منتری اسوینی چوبے کی خلاب نارے باجے کی ہے سرکچہ کرمیوں نے انہیں سرکچت باہر نکالا ہے ان کے گاڑے پر کسی نے پتھر بھی فیک دیا تھا پتھر کسی کو لگا نہیں ایک دن پہلے بھی کیسانوں نے پولیس پر حملہ کر کے سولک گاڑیوں میں آگ لگا دی آپ کی جانکاری کے لیے بتا دی کہ کیندرے منتری اور استانیہ سانسد اسوینی چوبے تھرمل پاور پلان پر آگ جانے کے بعد کسانوں سے باتشت کرنے بران پرو گاؤں پہنچے تھے انہوں نے قریب دس منٹ تک کسانوں کو سمجھت کی ایسی بیچ کسان اگر ہو گئے کسانوں نے کہا کہ ہم آپ کا بھاسن سننے نہیں آئے ہیں آپ اتنے دنوں سے کہا تھے پراساسن ہمارے اوپر اتیچار کر رہا تھا تب آپ کہاں تھے ایسے تیوے لوگوں نے کیندرے منتری کی ہوتنگ شروع کر دی اس سے گصہ ہو کر کیندرے منتری منج سے اتر گئے سرکچہ کرمی انہیں سرکچت گاڑی تک لے گئے باڑی کھر میں دیکھے دربانگا میں سیم نتیس کے سمادھانے یاترہ بیہار کے دوسرے تارہ منڈل کا کیا سبھارم کہا ایمز کو کہی اور سپٹ کریں گے جا دیکھے دربانگا پولیٹگنگ پریسر میں راج کے دوسرے تارہ منڈل کا سبھارم سیم نتیس کمان نے گروار کو کیا سیم نے دارد سمجھ سے قریب ایک گھنٹہ بیس منٹ لیٹ پہنچے تھے سبھارم کے بعد سیم نے تارہ منڈل کے اندر اور باہر بارکی سے معاینہ کیا اور سمجھت ادھکاری سے کئی جانکاری لیے سیم نے تارہ منڈل پل دکھے تارہ منڈل سے ویگیان سنگرالہ کو بدل کر تارہ منڈل سے گیان ویگیان کیندر سنگرالہ کرنے کے نردیس دیا ہے سیم نے کہا کہ وہ یہ سوگات دربانگا واسعو کو بہت بالے دینے کا سوچے تھے جو سپنا آج پورا ہو گیا یا تارہ منڈل پٹنا سے بڑا ہے بنا ہے کچھ اور کام ہونا ہے جو جلد پورا ہو جائے گا ساتھ دیکھیں سیم نے ایمز کو ڈی ایم سی ایج کے علاوہ کہیں اور سپٹ کرنے کی بات کہیں یا انہوں نے کہا کہ پہلے انہوں نے سوچا تھا دیکھیں ڈی ایم سی ایج کو ہی ایمز میں اپگریڈ کیا جائے گا کسی کا نام لیے بینہ ساروں میں کہا کہ کیندر سرکار کے جیت کی قارن ڈی ایم سی ایج اپگریڈ نے کیا گیا ایمز سے الگ بنایا جائے گا علاقہ سی ایم نے یہاں نے بتایا کہ ایمز کہاں بنے گا جب ان سے پوچھا گیا کہ نرمان کارے رکا ہوا ہے تو کہاں جلد ہی ان کا جگہ چینیت کر شروع کر دیا جائے گا باڑی خور میں دیکھیں جیڈیوئی کے پوروہ اجدیکچ سراد یادو کا نیدان پچھتر سال کے کی عمر میں لیانتیم ساس جیڈیوئی کے پوروہ اجدیکچ اور پوروہ کیندر منتر سراد یادو کا نیدان ہو گیا ہے سراد یادو کی بیٹے نے اس بات کی جانکاری دی ہے سراد یادو کی گنت بیہار کے دگج نتاوہ میں ہوتی رہی ہے انہوں نے پچھتر سال کی عمر میں انتیم ساس لی ہے بتا دے کہ کافی دنوں سے سراد یادو کی طویت خراب چل رہی تھی جس کے بعد سے ان کو گروگرام کے فوٹس اسپتال میں بھرتی کرا گیا تھا جہاں انہوں نے آخری ساس لی ہے ساتھ ہی آپ کی جانکاری کے لیے بتا دے کہ سراد یادو دو جار دو میں جنتا دل بننے کے بعد اسے کئی سالوں تک پاڑے کے ادخش رہے اس کے ساتھ ساتھ وہاں ساتھ بار لوگ سبا سانسد بھی رہے سہتر اور کئی انکارنوں سے پچھلے کچھ سمجھ سے وہاں سکری رائنیتی میں نظر نہیں آ رہی تھی مجھے کے پرادان منتری نارندر موڈی نے یادو کی نیدان پر سوک جتایا ہے موڈی نے ایک ٹیوٹی میں کہا کہ سراد یادو کی نیدان سے دکھی ہوں وہی کانگریس سیدکچ ملکہ جن کھڑکے نے بھی سراد یادو کی نیدان پر دکھ جتایا ہے ساتھ بیہار کے موکھے منتری اور اوپو موکھے منتری نے بھی سراد یادو کی نیدان پر دکھ جتایا ہے باڑی خور میں دیکھے بیہار میں اب نہیں ہوگی کوئلے کی کمی راج کے پہلے مندار پر واد کول بلوک سکھرن کو ملے منجوری جہاں دیکھے بھاگل پور کے پیر پیدی پرکھن میں منیشٹری آف کول نے کوئلہ اوٹ کرن کے منجوری دے دی ہے منیشٹری نے اس کا نام کرن بھی کر دیا ہے اس کوئلہ خدان کا نام مندار پر واد کول بلوک رکھا گیا ہے اور اسے راج محل کول فیلڈ بھی سامل کیا گیا ہے ساتھے میٹل اسکریپٹیڈ کورفوریسل لیمیٹیڈ کو کوئلہ ای اوکسن کرنے کی جمہداری بھی سوفی گئی ہے یہ بیہار کا پہلا کول بلوک ہوگا باڑی خور میں دیکھے بیہار کی پانچ ندیوں میں سروح ہوئی ڈالفین کی گنتی دسمبر تک آئے گا پرنام جہاں دیکھے بیہار کی پانچ ندیوں گنگا کوسی سون مہانندہ اور گنڈک میں ڈالفین کی گنتی سروح ہوئی ہے نامامی گنگے پریوجنا کے تحت ڈالفین کی گنتی کیندر سرکار کی پہل سے ہو رہی ہے اس کے لئے نوڈل ایجنسی وائلڈ لائف انٹیٹوٹ آف انڈیا کو ملی ہے گنگا کوسی اور مہانندہ ندیوں میں گنتی کا کام پورا ہو چکا ہے اب گنڈک اور سون ندی میں گنتی ہونی ہے 2018 میں بیہار سرکار نے اپنے سنسادنوں سے راج میں ڈالفین کی گنتی کرائے تھی اس میں پردیس میں 1444 ڈالفین فائے گئے تھے باڑی خور میں دیکھے بیہار میں تیج گاڑی چلانے والوں پر آن لائن لگے گا جرمانہ پانچ سب سے خطرناک این ایج پر لگائے جائیں گے آٹومیٹک کیمرے جیہا دیکھے بیہار کے سب سے خطرناک پانچ این ایج پر آن لائن نگرانے کے لئے آٹومیٹک کیمرہ لگے گا جو کی تیج ربطار کے گاڑی کے نمبر پلیٹ کو کیج کرے گی تاکہ گاڑی مالک کی پہچان ترنت ہو سکے این ایج پر لگنے والے کیمروں کی دوری ایک دوسرے کیمرے سے مہاج کلومیٹر سے کم ہوگے تاکہ گاڑی کے ربطار جتنے بھی ہو کیمرے کے نظر سے نہیں بچ سکے پریوان بیواغ نے این ایج پر آن لائن نگرانے کا پورا کام بیلٹون کے سیوک سے کرنے کا نینہ لیا ہے باتا دے کہ راج کے پانچ ادھکاریوں کو بینگلورو کے این ایج اور دلی کے جمونہ ایکسپریس وے پر ٹریفیک کا اجازہ لے کر ریپورٹ بنانے کے لئے بھیجا تھا تاکہ ان راجوں پر پتہ چلے کہ ان این ایج پر کس طرح سے گاڑیوں کا پریچالن ہوتا ہے باتا دے کہ این ایج پر آور سپیڈ اور آور ٹیک کرنے والے گاڑیوں پر آن لائن جرمانہ لگایا جائے گا جرمانہ لگانے کے بعد چالک کو اس کی سوچنا ایس ایم ایس سے بھیج جائے گی باتا دے کہ بیہار کے ویسوی دلائیوں میں ستر نیامیت کرنے کے لئے سمیتی کا سجھا باتا دے کہ بیہار کے سبی ویسوی دلائی کو اپنے سیکچنی کلینڈر کا پالن کرانا ہوگا جنہیں ویسوی دلائیوں کی پریچھائیں لامیت وہاں پندرہ دن کے اندر پریچھا شروع کرانے ہوگی ایسے ہی کئی رائے بیہار کے ویسوی دلائی کو سدر کو نیامیت کرنے کے لئے سکچہ بیباہ کا سوجاؤ دینے کے لئے گڑیت کی گئی اوچسطر یہ سمیچے کی بیٹک میں گروہار کو سرو سمیتی سے سبی بھی سسوگو نے رکھی ہے بیہار میں بیہار میں فارماسیسٹ کے لئے فارماسی کا ڈپلومہ انیوار پٹنا ہائی کورٹ کا بڑا فیصلہ جیہاں دیکھیں فارماسیسٹ پد کی یوگتہ کو لے کر پٹنا ہائی کورٹ نے ایک بڑا فیصلہ دیا ہے پٹنا ہائی کورٹ نے منگلوار کو ایک اہم فیصلہ دیتے ہوئے کہا کہ فارماسیسٹ میں ڈپلومہ دھاری فارماسیسٹ پد کی یوگتہ ہے ساتھ ہی کورٹ نے اسپشٹ کیا کہ وی فارما اور ایم فارما کے ڈگری دھاری اس پد کی یوگتہ نہیں ہے کورٹ نے بیہار فارماسیسٹ کےڈر نیامولی کے نیام چھو کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ فارماسیسٹ پد کے لئے جی بھی گیا نیوم گنیت ویسے میں انٹر پاس جو چھاڑ رہ تین پارٹ والے فارماسیسٹ میں ڈپلومہ کیا ہے وہی فارماسیسٹ پد کے لئے یوگتہ ہے ہائی کورٹ نے کہا کہ کانون کے تحت جو چھاڑ رہ بی فارما اور ایم فارما کوس میں ڈگری لیے ہیں وہ اس پد کے لئے یوگتہ نہیں ہے ہائی کورٹ کے جیشٹیس پی بی بجنیتری اور جیشٹیس ارون کمار جہاں کے کھنٹ پیٹ نے راج سرکار اور فارماسیسٹ میں ڈپلومہ داری چھاڑ رہ بھی گناہ کی طرف سے دائر اپیل پر سنوائی کے بعد یہ عام فیصلہ دیا ہے بیہار میں ہر گھر نل جل کا فروری سے گھر گھر ہوگا سروے چھوٹے گھروں میں نئی یوجنہ کے تحت پہنچے گا پانی جہاں دیکھیں بیہار میں چینیت تقنیقی ایجنسی کے مجدم سے ہر گھر نل کا جل یوجنہ کا گھر گھر سروے کا کام فروری سے سرو ہوگا اس سے یوجنہ سے چھوٹے گھروں کو چینیت کیا جائے گا اور مارچ سے پلے ان سب گھروں میں پانی پہنچایا جائے گا سروے کے دوران ایجنسی و ادھکاریوں کے ٹیم لاؤکوں سے ملاقات کرنے کے بعد وستط ریپورٹ تیار کرے گی جس میں لاؤکوں سے جڑی سکھائیت اور لاؤک کی پوری جانکاری ہوگا اسی جانکاری کے ادار پر آگے یوجنہ کو بڑھایا جائے گا بیہار کے گاؤں اب ہوں گے روسن مارچ تک ہر پانچایت کے چار چار وارڈوں میں لگ جائے گی سولار اسٹیٹ لائٹ بیہار کے گاؤں کو روسن کرنے کے لئے پانچایتوں میں سولار اسٹیٹ لائٹ لگانے کا کام آرم ہو گیا ہے مارچ 2023 تک پہلے چرن میں راج کے ہر گرام پانچایت کے کم سے کم چار چار وارڈ میں سولار اسٹیٹ لائٹ لگا دی جائے گی اس کے بعد اپریل سے سیس وارڈوں میں سولار اسٹیٹ لائٹ لگانے کا کام شروع کیا جائے گا سولار اسٹیٹ لگانے کے اس کام کے لئے سرکار دوارہ دس ایجنسی کو جمہداری دی گئی ہے سولار اسٹیٹ لگانے والے ایجنسی کو پانچ سال تک اس کا مینٹیننس بھی کرنا ہے اسے ریموٹ مونیٹرنگ سسٹم سے جڑا جائے گا جسے رائزان میں بیٹھ کر یا پتہ کیا جا سکے گا کہ کتنے لائٹ جلی ہے یا کتنے نہیں جلی ہے بیہار میں پاندرہ جنواری کو منائے جائے گی مکر سکرانتی پٹنا میں پتنگوں کی ہوگی کلا بجی جیہا دیکھیں اس بار مکر سکرانتی کا تیوہار پاندرہ جنواری کو منائے گا اس بار سوری چودہ جنواری کے رات دو بج کر تیرے پن منٹ میں بجیر مکر راسی میں پرویس کریں گے اس سے پون کال اگلے دن پاندرہ جنواری کو ہوگا مکر سکرانتی پر سہر میں پتنگ باجے کی بھی پرمپرہ رہی ہے چتر بوجستان چوک سمیپ کی دکانوں میں مکر سکرانتی سے ایک دن پورو پروائیاں چھتروں سے لے کر ایواو تک کی بیڑ لگی رہتی ہے پتنگ کے ساتھ ماجہ دھاگا اور لٹائی کی بکری خوب ہوتی ہے کھلے میدان اور چھت پر لوگ پتنگ باجی کرتے اور کو سیلیبریٹ کرتے ہیں آج کے لئے بس اتنا ہی اسی طرح بیہار کے ڈیلی نیوز دیکھنے کے لئے آپ ہمارے چینل کو جرور سبسکرائب کریں